اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرے رام پروفیسر ڈاکٹر ناسلی حمید ہے آج میں آپ سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کیا ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم پشاب کے انفیکشن سے بچاؤ کر سکتے ہیں سو اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور وہ صفائی کا خیال رکھنے کی میری پہلے بھی ہم نے ویڈیو شیئر کی ہے اور اس میں میں نے آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ اس ایریا کی آپ نے جب صفائی کرنی ہے تو آپ نے صرف سادے پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے یا استنجا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کسی قسم کا سابن یا سینٹر پروڈکٹ یا جو اوور دا کانٹر ملتے ہیں مختلف ہائیجین پروڈکٹ وہ آپ ان کو یوز مت کیجئے سادے پانی سے استعمال کیجئے اور اس کے علاوہ اس کو پانی کا بہاؤ سامنے سے پیچھے کی طرف رکھیں نہ کہ پیچھے سے آگے کی طرف اور اگر آپ کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ یوز کرتی ہیں اپنے آپ کو ڈرائے کرنے کے لئے تو اس کو مکمل طور پر ڈرائے کر کے اور انشور کریں کہ وہاں پہ آپ کوئی پروڈکٹس لگے رہنا جائیں اس کے علاوہ امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ اپنے پانی پینے کا تناسب اس طرح رکھئے کہ آپ روزانہ تقریباً دو لیٹر کے قریب پانی ضرور پیئیں کیونکہ پانی اگر آپ مناسب مقدار میں پیتے ہیں اور اس کے علاوہ پشاپ کا بھی بہاو اس سے ٹھیک رہتا ہے تو جو جراسیم ہیں وہ مسانے میں جڑ نہیں پکڑ سکتے وہ اس بہاو کے ساتھ بہت جاتے ہیں سو کئی جو ٹاکسنز ہیں وہ فلاش آؤٹ ہو جاتے ہیں سو مناسب مقدار میں پانی پینا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کی خوراک میں ایسی چیزیں جس میں وائٹیمن سی موجود ہو وہ آپ ٹیبلٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں ورنہ آپ کی خوراک میں جیسے سٹریس ہے اورنج کی مختلف شکلیں ہیں کے نو ہے فروٹر، مالتا، لیمو وغیرہ ان میں جو ہے وائٹیمن سی کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے تو اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو وائٹیمن سی جو ہے وہ بھی بشاپ کو تھوڑا سا ایسیڈک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انفیکشنز اتنی آسانی سے جڑ نہیں پکڑ سکتے اس کے علاوہ کران بیری جو ہے اس کے جوسز اب ملتے ہیں مزار میں اور ساشے بھی ملتے ہیں تو اگر ہم جن پیشنز کو بار بار انفیکشن ہوتا ہے ان کو ہم کران بیری اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ کران بیری میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جراسیم کو مسانے کی سطح پر جمنے نہیں دیتے اور اس وجہ سے مریض جو ہے وہ انفیکشن سے بچ سکتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ خواتین میں پشاپ کی نالی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے آدمیوں کے نسبت تو انفیکشن ان میں جلدی ہو سکتا ہے اس لیے خاص طور پر اگر آپ کو پشاپ آرہا تو اس کو بہت دیر تک روک کر مت رکھیے اس کو ٹائملی واش روم میں جا کر اپنا فراغت حاصل کیجئے اور انشور کریں کہ آپ نے مکمل طور پر فارغ ہو گئے ہیں کچھ پیشنٹس کو مختلف بیماریوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بار میں مکمل طور پر وہ پشاپ نہیں کر پاتے تو ہم ان کو پھر ایک ٹیکنیک سکھاتے ہیں جس کو ڈبل وائٹ کہا جاتا ہے اور اس میں یعنی اس کی ایک سیپریٹ ہے پوری ٹیکنیک ہے وہ ڈبل وائٹ کس طرح کرنا ہے کہ ایک دفعہ اٹھ کر پھر وہ دوبارہ سے اس کو بیٹھ کے لیکن انشور کریں کہ جب آپ ایک دفعہ اٹھیں تو مسانہ خالی کر کے اٹھیں اور اس کے علاوہ جب آپ انٹیمیسی کرتے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ انٹیمیسی سے پہلے اور اس کے فوراں بعد خاص طور سے پشاپ کر لینا بہت بہتر ہے کیونکہ اس سے اگر کوئی بھی جراسیم اس ایریا میں ہے اس کے علاوہ پرو بیوٹکس کا استعمال جو ہے وہ پرو بیوٹکس ہماری کئی چیزوں میں نیچرلی موجود ہوتے ہیں جیسے ہماری کچن میں جیسے دہی وغیرہ ہے اور لسن ہے سو ان میں نیچرلی موجود ہوتے ہیں تو آپ کو وہ اگر آپ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں کھائیں ان کو تو آپ کے جسم میں مناسب قوانٹیٹی پرو بیوٹکس کی دیتے ہیں اور اس سے بھی آپ انفیکشن سے بچے رہتے ہیں کچھ بیماریاں خاص طور سے انفیکشن کو پرون کرتی ہیں جیسے ڈائیبیٹیز ہے سو اگر انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہے تو اس میں ہم اگر دوائیاں دیتے بھی رہیں گے تو یا اگر آپ یہ صرف سمپل ریمیڈیز باقی اختیار کرتے بھی رہیں گے تب بھی وہ کنٹرول نہیں ہوگا تو اس لیے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنا ایسی بیماریوں کو کنٹرول کرنا جن کی وجہ سے انفیکشن ہو رہا ہے بار بار تو وہ ضروری ہے پرگننسی میں خاص طور پر انفیکشن سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ پرگننسی والے انفیکشن جو ہیں پرگننسی میں ایک تو انفیکشن ہونے کا تناسب بڑھ جاتا ہے دوسرے اگر ان کو بربقت ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ پھر پھیل کر بری شکل اختیار کر سکتے ہیں اور علامات جب انفیکشن ہو جائیں تو عام طور پر پشاپ کا جل کر آنا زیادہ ییلو ہونا ڈس کلرڈ جس کو ہم کہیں گے یا زیادہ سمیلی ہونا یہ اس کی علامات میں شامل ہے مسانے کی ایریا میں آپ کو تکلیف محسوس ہونا اور اگر زیادہ انفیکشن ہو تو بخار بھی ہو سکتا ہے تو اگر ایسی علامات آپ میں ڈیبلپ ہو رہی ہیں تو پھر اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے تینکیو موسیقی موسیقی